اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز جمعہ ہے جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ صبح دعائی ندبہ کے بعد دیانی دعائی ندبہ جو گریہ ہے جو ہم روتے ہیں جو منجات کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور رو کر تڑپ کر کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں یہی فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھ یہ دنیا کی ہر شیع دیکھتی ہے اگر نہیں دیکھ پاتی تو اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پاتی یہ کان سب کی صداوں کو سنتے ہیں اگر ایک صدا جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی وہ ہمارے وقت کے امام کی صدا ہے کہاں ہے یوسف زہرہ کہاں ہے وہ جو خون انتخام امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے والا ہے اے پیوردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرمانا ایک اور جمعہ بیٹ گیا وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوا یا کہ منتظر ہے اس مولا کے دیدار کے لیے یقیناً روز جمعہ ہے روز دعا ہے اور اس جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے نیکیوں کا بہترین دن ہے روز جمعہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان درود پڑھے محمد والے محمد پر اس لیے کہ آج کے درود کی فضیلت بہت زیادہ ہے انسان کوشش کرے اگر ہم بیٹھ کر کہیں پر عبادت نہیں کر پا رہے ہیں گھر کے کاموں میں مصروف ہیں چلتے پھرتے بہترین عبادت ہے کہ ہم درود پڑھتے جائیں محمد والے محمد پر اہلِ بیت کے دشمنوں پر لانت بیشتے جائیں بہترین عمل ہے جو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ خدا ہمارے نام عمال میں نیکیہ نایت کرے گا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ جب پن شمبہ یعنی جمعیرات کا دن اسر کا وقت ہوتا ہے تو ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق لے کر نازل ہوتے ہیں اور یہ فرشتے شب جمعہ اور روز جمعہ غروب آفتاب تک سوائے محمد والے محمد پر سلوات کے اور کسی نیکی کو درج نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا زیادہ ثواب ہے روز جمعہ کے درود کا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم روز جمعہ زیادہ سے زیادہ درود پڑے محمد والے محمد پر پھر امام رضا علیہ السلام سے محتبر صندق کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ روز جمعہ افضل ترین روز ہے اور پیوردگار اس دن نیکیوں کے ثواب کو دھگنا کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے دعاوں کو قبول کرتا ہے اور رنج و غم زائل کر دیتا ہے بڑی بڑی حاجتیں اس دن پوری ہوتی ہیں مالک اپنے بندوں پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے اور ایک بڑی جماعت کو آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے لہٰذا جو شخص بھی اس دن پروردگار سے دعا کرے اور اس دن کے حق کو اور اس دن کی خرمت کو پہچان لے پروردگار عالم اسے آتش جہنم سے آزاد کر دے گا اور اگر کوئی شخص روز جمعہ یا شب جمعہ مر جائے تو اسے شہیدوں کا ثواب انایت کرے گا اور قیامت کے دن آزاب الہی سے محفوظ رہے گا لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کی توہین کرے گا اور اس کے حق کو ضائع کر دے گا یا نماز جمعہ ادا نہ کرے گا یا حرام سے پریز نہ کرے گا تو پروردگار کے لیے لازم ہے کہ اگر توبہ نہ کرے تو اسے آتش جہنم میں ڈال دے تو غور کرے تصور کرے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے درود کا اور کتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے روز جمعہ کے لیے امام محمد باقی علیہ السلام سے نخلی کیا گیا ہے کہ کوئی دن روز جمعہ سے بہتر نہیں ہے حد یہ ہے کہ جمعہ کے جمعے کے دن پرندے بھی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے کہتے ہیں کہ آج کا دن بہترین دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معتبر سنت کے ساتھ نخلی کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کا دن حاصل کرے اسے چاہیے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو پیوردگار اس دن اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور اپنی رحمت ان پر نازل کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی فضیلت کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھیں تو ہم سب کوشش کریں کہ اس روز کو ضائع نہ ہونے دیں زیادہ سے زیادہ اس روز اپنے وقت کو عبادت میں گزاریں یعنی جتنی بھی عامال بتائے گئے ہیں روز جمعہ کے لیے دعائی نقبہ پڑھیں زارت صاحب الزمان پڑھیں سلوات روز جمعہ پڑھیں نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں دعائی فرج پڑھیں اس لیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن امام کا ظہور ہوگا اور امام کی ولادت بھی روز جمعہ کو ہوئی تھی تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کسرس سے اپنے وقت کے امام سے ملاقات کی حاجتیں طلب کریں ظہور کی دعا مانگے اپنے امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ آج کے اسی پیغام کے ساتھ دعا کرتی ہوں پروردگار ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانا کہ جس سے وقت کے امام راضی ہو جائیں اور جل سے جل امام کا ظہور ہو جائیں انشاءاللہ اور میں آخر میں دعا کرتی ہوں ان کے پروردگار اس وقت جہاں جہاں بھی لوگ کہیں مریض ہیں کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں خصوصا جو کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں یا کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو پروردگار انہیں آبید بیمار علیہ السلام کے صدقے میں جل سے جل شفائے کاملہ و آجلہ آتا فرمانا و آخر دوانا اندلہمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم سمیل علیمدلہ